ہلو دوستو میں آپ کا دوست آپ کا لیگل کوچ فران اکتر دوستو آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اسٹیم پیپر کے بارے میں دراصل اسٹیم پیپر ہوتا کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی سیز جیڈ بنتی ہے یا کوئی قرائے نامہ یا اس طرح کا کوئی بھی ڈاکیمنٹ تو یہ پریفر کیا جاتا ہے کہ اس کو اسٹیم پیپر لکھ کر کے نوٹری کرائی جائے اس کو ویلڈ مانا جاتا ہے تو آخر یہ کیا ہے اسٹیم پیپر آپ نے ابھی تک اس کے صرف نام سنو آج میں آپ کو اس کے پیپر ہوتا کیا ہے دوستو میں آپ کا دوست فران تو چلی شروع کرتے ہیں دوستو اسٹیم پیپر کے بارے میں ایک ادھینیم بنا ہوا ہے بھارتی اسٹیم آدھینیم اٹھارہ سو نینے آنوے اس کے تحت پتہ گیا کہ اسٹیم پیپر کیا ہوتا ہے اسٹیم پیپر کتنے پرکار کا ہوتا ہے اور کیا اس کی اپیوگتہ ہوتی ہے تو پہلی چیز آپ یہ سمجھ لے کہ اسٹیم پیپر دو پرکار کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جڈیشل یعنی کہ نہائک اسٹیم پیپر دوسرا ہوتا ہے نون جیڈیشل یعنی کی غیر نیاک سٹام پیپر تو نیاک سٹام پیپر جو ہے وہ عدالت کے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عدالت نے کیش ٹرانزیکشن سے بچنے کے لیے جو بھی عدالتی شلک ہوتے ہیں اس کے سٹام پیپر یا سٹام ٹکٹ اس نے جاری کر دی ہیں تو جب بھی عدالت میں کوئی بھی معاملہ درج ہوتا ہے یا کوئی بھی ایفیڈیٹ وغیرہ دینا ہوتا ہے تو ایک نشجت رقم جو اس سے سممندد شلک کی ہوتی ہے اس کا سٹام پیپر لے کر کے اس کو لگانا پڑتا ہے یا سٹام ٹکٹ لگانے پڑتے ہیں دوسرا ہوتا ہے غیر نیاک سٹام پیپر یہ غیر نیاک سٹام پیپر کس چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے کرایا نامہ ہو گیا آپ کا ساجداری ڈیڈ ہو گئی اس کے علاوہ جیسے اٹاؤنی ٹرانسفر کی بات آگئی یا کوئی کانٹریکٹ ہے اس کو بنانے کی بات آگئی یا اس کے علاوہ ایسے بہت سے جیسے لین دین کو ریکارڈ کرنا ہے ہم نے کسی سے کوئی وائدہ کیا کسی کو پیسہ لین دین کیا تو اس کو بھی اسٹام پیپر پر لکھوایا جاتا ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ غیر نیاک یعنی نان جوڈیشل اسٹام پیپر ہوتے ہیں اب اسٹام پیپر اب دو طریقے سے آپ بنوا سکتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ آپ سیدھے جائیں اور اسٹام بیچنے والے جو وکریتہ ہوتے ہیں آپ ان سے خرید سکتے ہیں یہ خریدتے کون لوگ ہیں جیسے آپ کے کسی دوسرے کے بیچ میں کوئی ڈیڈ ہوئی کوئی کانٹریکٹ ہوا یا کوئی بھی قرار نامہ ہوا تو آپ بھی خرید سکتے ہیں یا وہ بھی خرید سکتے ہیں یعنی دو دو پارٹی اگر ہیں تو دو میں سے کوئی بھی ایک پارٹی اپنے نام پر خرید سکتی ہے تو آپ کو جانا پڑے گا وکریتہ کے پاس وہاں سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں جو بھی آپ کی ایک نششس شلک کا اسٹیم پیپر ہو دوسری چیز کا آپ اسٹیمپ بھی خرید سکتے ہیں اسٹیمپ جو ہے ایک سافٹوئر ہے ایک اپلیکیشن ہے جو جس پہ آپ جو ہے جس رقم کا آپ جس مول کا اسٹیمپ خریدنا چاہتے ہیں اس کو آپ خرید سکتے ہیں اس پر اس میں آپ کو ایک یونیک نمبر میں ملتا ہے تو یہ ہو گئے دو طریقے کس طریقے سے اسٹیمپپر آپ خرید سکتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کون سی سٹیم پیپر کہاں یوز ہوتے ہیں عدالتی جو سٹیم پیپر یعنی نائک والا وہ عدالت کے اندر جتنے بھی ایفی ڈیویٹ یا جو بھی پرازنہ پتر وغیرہ لگتے ہیں جو بھی ڈاکومنٹ لگتے ہیں اس میں نشت شلک ڈیسائیٹ کیا ہوا ہے اس کے حساب سے ہی وہاں عدالتی سٹیم پیپر یعنی نائک سٹیم پیپر یا اسٹیم ٹکیٹ وہاں پر لگائے جاتے ہیں دوسرا غیر نائک جیسے میں نے آپ کو بتایا ساجداری ڈیٹ کانٹریکٹ کرائے نامہ وسیعت نامہ ان سب کو اگر آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو نون جوڈیشل اسٹیم پیپر یعنی غیر نائک اسٹیم پیپر پہ آپ کو وہ فلفل کر کے نوٹری کرانا ہوگی اب دوستو یہ ایک جو راج سرکار کا ہے یہ ایک آئے کا سروت ہے سورس آف انکم ہے تو اس لیے اس کو مینڈیٹری کہا گیا ہے اور ایسا کوئی بھی ڈیڈ ایسا کوئی بھی کانٹریکٹ جو جس جو اس کے انترکت آتا ہے اس ادینیم کے انترکت اس پہ اگر آپ بینہ اسٹیم کے ایک سادھے کاغس پر اس کو لے کے اپلائی کرتے ہیں یا غلط نشیط رقم کو اسٹیم پیپر لے کے اس میں اپلائی کرتے ہیں تو اسے ایک ویلیڈ نہیں مانا جاتا اس کا قانونی مانتہ نہیں ہوتی ہے اسی لیے ہر اس کے ادینیم میں ہر چیز کی ایک الگ اسٹیم ڈیوٹی بتائی گئی ہے اس کا الگ شلک ہے اور کون کون سی چیزیں اس میں انکلوٹ کی گئے ہیں جس میں یہ اسٹیم پیپر ضغری ہے تو یہ ساری دیکھنے والی چیزیں یہی ہیں اور آپ کو میں نے بتایا کہ یہ سورس آف انکم ہے کس کا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کا اور یہ خریدہ کہاں جا سکتا ہے اسٹیم وکریتہ سے بھی آپ خرید سکتے ہیں یا آن لائن بھی اس کو خرید سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو آپ کے شیئر میں بہت طاقت ہے آپ شیئر کرتے ہیں تو ہم لوگ کو ایک اندر سے اتصا ملتا ہے آپ کے لیے ٹائم نکال کر کے ویڈیو لے کر کے آنے کا فری جانکاری دیتے ہیں کوئی آپ سے چارجز تو لیتے نہیں ہیں لہٰذا اتنا حق ہمارا ہی بنتا ہے کہ آپ ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہیں آپ دیکھتے ہیں تو ان میں کمنٹ کریں لائک کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں کیونکہ آپ لوگوں کے سپورٹ سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں دوستو میں آپ کا دوست فران اکتر ایک بار سے پھر have a great day